موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوث جمیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائز پاکستان کو جہاں پہ معاشی اور سماجی مسائل کا سامنا ہے وہاں پہ سائبر کرائم بھی ایک ایسا ایشو ہے جس سے نبر دب آزما ہونے کے لیے ہمیں کافی تگو دو کا سامنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ریسنٹلی ابھی ایک نیجی بینک کے اکاؤنٹس جو ہیک ہوئے ہیں اس کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے اس طرح کے چیلنجز سے کیسے نمٹا جائے گا ہم آج کے پرگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا آج کے پرگرام میں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے محمد سلمان جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ف آئی اے سائبر کرائم بینگ کے اسلام علیکم سلمان صاحب کیسے ہیں سر ابھی آپ مجھے کچھ بتائیں گے آج ہم بات کر رہے ہیں الیکٹرونک فراڈ پر تو کچھ اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس کو ای فراڈ بھی کہتے ہیں تو یہ کیا ہے اس کی اتنی زیادہ آویرنس جو ہے وہ کہیں پہ بھی فیل حال تک جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں دی گئی اس طرح اور جس طرح کے ابھی مسائل ہو رہے ہیں نیجی بینک کا بھی ایشو ہوا تو کیا کہیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرونک فراڈ جو ہے وہ پاکستان پریونچن آف الیکٹرونک کرائم جو ہے اس کا سیکشن فورٹین اس کو کور کرتا ہے الیکٹرونک فراڈ یا ای فراڈ جو آپ نے بتایا ہے یہ وہ فائنانشل ٹرانسیکشنز ہیں جو کہ ہم انٹرنیٹ کے تھو یا ہم جو آن لائن بینکنگ ہے اس کے تھو ہم کرتے ہیں اس فراڈ کے جو محرکات ہیں وہ بہت سارے ہیں کہ آپ کو بہت سی کالز آج کل جیسے کہ آپ نے آئی ایس پی آر کی بھی ایک پریس ریلیز آئی تھی کہ کچھ آرمی پرسنل ایمپرسونیٹ کر کے آرمی پرسنل کو رادر ایمپرسونیٹ کر کے کال کی جاتی ہے اور آپ سے آپ کی بینکنگ ڈیٹیلز لی جاتی ہیں اور فردر اس کے بعد آپ کی بینکنگ ڈیٹیلز دینے کے بعد وہ آپ کے جو اکاؤنٹ ہیں ان کو ایکسس کر کے آپ کی اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں جہاں تک آپ نے اپنے شروع انٹروں میں کہا کہ ایک نیجی بینک تو وہ ایک نیجی بینک نہیں ہے بہت سے بینک کا جو اس وقت ڈیٹا ہے وہ ایک خاص طور پر جیس طرح سائیبر سپیس ہے اس کا ایک انڈر ورڈ ہے جس کو ہم ڈیپ ویب کہتے ہیں وہاں پہ اویلیبل ہے ڈیٹا اور وہ ڈیٹا پورے پاکستان میں بہت سے جو ہمارے سوشل میڈیا چینلز ہیں یا آپ انفرمیشن سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس کو جب انیلائز کیا تو ان کو وہ فیکسن فگرز پہ لگا کہ یہ بالکل ٹھیک ڈیٹا جو ہے وہاں پہ شیئر ہوا ہے اور یہ وہی ڈیٹا ہے جو کہ میرے اور آپ کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے ہمارے ایٹی ایم کارڈ ہمارے ڈیپٹ کارڈ یا کریٹ کارڈ سے ریلیٹڈ ڈیٹا تو یس الیکٹرونک فرورڈ جو ہے اس وقت ان کا جو حجم ہے جو وولیوم ہے وہ ملینز آف روپیز میں جلا گیا ہے جہاں پہ ایک عام آدمی سے لے کے ایک سلیبرٹی یا ایک فیمس جو ہمارے پاس پرسنیلٹی ہیں ان کی اکاؤنٹ بھی اس طرح سے کمپرومائز ہونے کے بعد ان کا ڈیٹا جو ہے یا ان کا جو فنڈ ہے الیکٹرونک فنڈ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے کسی اور بینک میں یا کسی اور اکاؤنٹ میں تو یہ سائبر سسٹم یہ جو بینکوں کا اکاؤنٹ ہے یہ بھی سائبر سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کے لئے پراپر ایک چیک ان بیلنس رکھنے کے لئے پالیسز تو ہوں گی آپ کی لیکن پھر بھی یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے جو نیجی بینک کے ساتھ اور ایون کی آن لائن ٹرانزیکشنز بھی بن ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آن لائن ٹرانزیکشنز سے ہمیں پرابلم نہیں فیس کرنے پڑے لیک جو سٹوڈنٹس ہیں ابراڈ ہیں یا جو بزنس مینہ جنہوں نے کارڈ سے پیمٹ کرنی ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں کیا دیکھتے ہیں اس کو جہاں تک آپ سوال کا پہلا حصہ ہے اس کا تعلق ہے کہ کوئی پالیسیز آویلیبل ہیں یا نہیں ہیں ایکچولی ایف آئی سائیبر کرائم جیسے لاسٹ بھی میں نے ایک اپیسوڈ میں کہا تھا کہ ہم پوسٹ کرائم جو ہے انویسٹگیشن کرتے ہیں ایک تو ہمارے پاس جو ابزرویشن مونیٹرنگ سسٹم ہے وہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا منڈیٹ بھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پالیسیز ہیں کیونکہ بینکس ہیں بینکس کی پالیسیز جو ہے ان کو ریگولیٹر سٹیٹ بینک آف پاکستان بناتا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈیفنیٹلی کوئی نہ کوئی آئیٹی پالیسیز ہوں گی اس سے ریلیٹیڈ اور میرے نالج کے مطابق وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور بڑا اب توری ایکٹیو اپروچ ہے اور اس لیے کنسٹرٹ ہوگی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آن لائن ٹرانزیکشن کرنی ہے اس کے لئے پہلے آپ ایک ریکویسٹ جو ہے ان کو کریں گے اپلیکیشن دیں گے اس کے بعد اگر وہ پرمیشن آپ کو دیتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ سیف نہیں ہے لائک وہ آپ کو اپنی ہی ذیمہ داری پہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ کرنی ہے جی سلوان تو ہم بات کر رہے تھے آن لائن ٹرانزیکشن کی اور اس کی جو ریکویسٹ ہے وہ اگر آپ کرتے بھی ہیں اور آپ ٹرانزیکشن کرتے بھی ہیں تو وہ آپ اپنے بھی حاف پہ کریں گے اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے بینک کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے تو یہ کس کا فلو ہے یہ ان اداروں کا فلو ہے یا سیکیورٹی اداروں کا فلو ہے کہ اس کا ہم پھر بھی کوئی شورٹی نہیں دے رہے کیونکہ ظاہرہ ایک کسٹمر جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرسٹ کر کے اپنے پیسے رکھوا رہا ہے یا آن لائن ٹرانزیکشن کر رہے تو کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں اس میں میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو یہ انفرمیشن سیکیورٹی کی ڈومین ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو ورنبل ہے وہ خود یوزر وہ کسٹمر وہ کلائنٹ ایٹسلف یا ہمسلف یا ہرسلف خود ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انجنئرین ٹیکنیک کہ جیسے میں آپ کو کال کرتا ہوں میں آپ کو بڑے لکوریٹیو وے سے اس چیز پہ لے آتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا پن کوڈ بھی بتا دیتے ہیں اپنا پاس فرڈ بھی بتا دیتے ہیں تو اس میں آپ جتنی مرضی سیکیورٹیز لگا لیں جتنا مرضی ایک گھر کا دروازہ مضبوط ترین بنا لیں اس کی کیز جو ہیں وہ کمپیوٹرائز کر لیں لیکن اگر وہ کی کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے یا وہ پاس کورڈ کسی کے ہاتھ لگ جاتا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ آپ خود پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جہاں تک آن لین ٹرانزیکشنز کا تعلق ہے آپ نے جو کوسٹن گیا تو اس کا سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ یس ہمیں بھی بہت سارے لوگ اپروچ کر رہے ہیں جس میں سٹوڈنٹس ہیں جو کہ یوکے بیسٹ ہیں یورپن یونینز میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں میں انہوں نے کہا کہ جب سے آن لین ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بند کی گئی ہیں انٹرنیشنل لی بند کی گئی ہیں کچھ بینکس نے کر دی ہیں کچھ ابھی بھی جاری رکھی ہیں لیکن مشہور بینکس جو ہیں انہوں نے بند کر دی ہیں اور وہ ٹیمپریڈلی کی گئی ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سیکیورٹی فیچرز کو انہانس کر رہے ہیں اور ونس وہ جب یہ ان کی ایکسرسائز یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ دوبارہ سے ٹرانزیکشن کر سکیں گے ریپورٹیڈلی جو ابھی ڈیٹا دارک ویب یا ڈیپ ویب پہ آویلیبل ہے جو ایٹی ایم کارڈز کا یا ڈیبٹ کارڈز کا یہ وہ کارڈ ہولڈرز ہیں جن کی پروپرلی آن لائن انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کی پرمیشن آویلیبل تھی تو اسی وجہ سے ان کی جو کریٹ کارڈ کی جو ورث ہے وہ زیادہ ہوگی ہے آل دو بہت سے بنکس ایسے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے آن لائن کو کوئی بھی پیمٹ کرنی ہے تو وہ پہلے ہیلپ آئین پر ریکویسٹ جنریٹ کریں گے اور وہ تقریباً تین سے چار گھنٹے کا ایک سیشن ان کو دیا جاتا ہے کہ اس کے اندرند اگر آپ ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں ٹھیک ایدر ویس ہم اس ٹرانزیکشن کو بلوک کر دیں گے یا اس ٹرانزیکشن کو پرمیٹ نہیں کریں گے سیورٹی فیچرز یس بائی ڈیفولٹ آویلیبل ہوتے ہیں لیکن یہ کسٹمر کو بھی چاہیے کہ جب وہ اگر آن لائن ٹرانزیکشن کی کوئی بھی ایسی فیسلیٹی حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ایون انٹرنیٹ بینکنگ کی بھی تو وہ اپنے متعلقہ بینک میں جا کے پروپل یک ریکویسٹ فارم کو فل کرنے کے بعد ہی یہ فیسلیٹی آویلیبل کرے آویلیبل اس کو کرنی چاہیے جو ہماری ایک ریکمینڈیشن ہے نہ کہ آپ فون پہ جیسے امپرسونیٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ میں فلان بینک سے بات کر رہا ہوں میں نے ایون کومن پرسنز کو جن کے اکاؤنٹس میں چند ہزار روپے ایون ہوتے تو ان کو کالز کی جاتی ہیں کہ ہم آرمی کی طرف سے ہیں فلاں میجر بات کر رہے ہیں تو ان کو کھار جاتا ہے کہ آپ ڈیٹیلز بتائیں تو آرمی ایک ایسا ادارہ ہے آپ کو بتا ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا جب کوئی فرود ہوتا ہے تو آپ کا جو پیکا ایکٹ اس میں سیکشن فورٹین جو ہے اس کے لئے مختص کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے سیکشن فورٹین جیسے بھی نے کہا الیکٹرونک فرود سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس میں ہم ایک اور سیکشن لگاتے ہیں سیکشن ٹوانٹی جو کہ ایمپرسونیشن یا دیفرمیشن سے ریلیٹڈ بھی ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایمپرسونیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے آرمی پرسنل اور آپ ڈی فرود کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پیسوں کو لیکن اس میں ایک میں یہ بتاتا چلوں اور پریونشن کے پوائنٹ و بیو سے کہ ایک رول آف تھم یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ کوئی بھی کال آرمی پرسنل کرے جی تو پاکستان کرے ایزی پیسہ انعامی سکیم جو بھی ہے اس میں جب بھی آپ کو کال آتی ہے تو ریمیمبر دس تینگ اور رول آف تھم یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے کبھی بھی انعامی سکیم میں یا کوئی ایسی جو لیجٹیمیٹ کال ہو آپ سے کبھی آپ کا پاسورڈ یا پن کورڈ نہیں پوچھا جاتا وہ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ لوگ بتا دیتے ہیں تو یہ ایک وہی ایلیمنٹ ہے کہ آپ سکیورٹی بریچ اپنے لیے خود بن رہے ہوتے ہیں ورنہ بلے خود بن رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنا سکیورٹی کورڈ نہ بتائیں یس اگر کوئی ایسی کم لینٹ ہمارے پاس آتی ہے تو ہم الیکٹرونک فراڈ میں کوئی بھی ای ٹرانزیکشن ہے اگر کوئی ایسی لوگ کسی کو فراڈ کرنے کے بعد ان کے پیسے ہتھیا لیتے ہیں یا ٹرانسفر کر لیتے ہیں کسی اور اکاؤنٹ میں تو ہم اس کے لیے پراپلی سیکشن فورٹین لگاتے ہیں جس میں ابھی جو سزا ہے قید کی وہ تین سال ہے اور تقریباً ون ملین تک کا فائن بھی ہے اس کے اندر صحیح اس کے لیے اس طرح کے مسئلوں سے یا اس طرح کے پرابلم سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس بریک کے بعد جانتے ہیں جی سلمان ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہ جو پرابلم ہو رہے ہیں سیکشن فورٹین کی بھی ہم نے بات کی لیکن اس کے لیے عوام کو پری کوشنز کیا کرنے چاہئے کہ ان کے لیے اس طرح کے مسائل پیدا ہی نہ ہو جی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہم جو ٹرانسیکشنز کرتے ہیں تھرہو ایٹی ایم کارڈ اور دوسری ہماری ٹرانسیکشن ہوتی ہے انٹرنیٹ بینکنگ کے تھروں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے لاغ ان بنا کے ایٹی ایم سے ریلیٹڈ میں آپ کو گزارش یہ کروں گا کہ جب بھی کوئی بھی بندہ یا بندی اپنا ایٹی ایم یوز کرے ایٹی ایم مشین کے اندر تو کوشش کریں کہ اس کو جس سلوٹ میں وہ انسٹ کرتا ہے وہاں پہ نورملی سکیمنگ ڈیوائس ہوتی ہیں جسے آپ کا پورے کا پورا کارڈ جو ہے وہ کاپی ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو آپ تھوڑا سا جر کر کے دیکھیں گے وہ ڈیٹیچیبل تو نہیں ہے وہ ڈیوائس جہاں پہ آپ کارڈ انسٹ کرتے ہیں اور آپ تھوڑا سا اس کو اگر جر کریں گے تو وہ ڈیٹیچ ہو جائے گی اگر سکیمنگ ڈیوائس وہاں پہ لگی ہوتی ہے پھر انسٹ کرنے کے بعد جب آپ نے اپنا پاسکوٹ جو ہے اس کو پروپرلی وہاں پہ انٹر کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو کور کر کے اپنے دوسرے ہاتھ سے پھر آپ اس کو پاسکوٹ کو جو ہے سامنے نظر نہ آئے کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ سکیمنگ ڈیوائس سلوٹ میں جہاں پہ آپ کارڈ انسٹ کرتے ہیں وہاں پہ لگئی جاتی ہے اور جہاں پہ آپ کی پیڈ کے اوپر جب آپ پریس کر رہے ہوتے ہیں کیز کو تو اس کے بالکل اوپر ایک جو ہے کیمرہ لگایا ہوتا ہے میری کیمرہ لگایا ہوتا ہے جو کہ کنیکٹ ہوتا ہے اس کیمنگ ڈیوائس سے کہ جو ہی آپ کا کارڈ انسٹ ہوگا آپ کی پنچ کریں گے تو وہ کی جو ہے وہ پروپرلی ریکارڈ ہو جائے گی اس ٹائم سٹارٹ کے اکورڈنگ دی تو آپ ان دونوں اگر پریکوشنز کو لے کے چلتے ہیں تو تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا کارڈ کا جو ڈیٹا ہے وہ کاپی نہیں ہوگا سکم نہیں ہوگا پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم نارملی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آن لائن شاپنگ کریں پاکستان میں اور ایزی لی ہم اپنا جو ہے وہ اس میں کریڈ کارڈ یا ڈیویٹ کارڈ کی ڈیٹیلز دیتے دیتے ہیں تو میری ریکمینڈیشن کرنٹ سنیریوز میں یہ ہوگی اور ہمیشہ کیلئے یہ ہوگی کہ آپ کیش اون ڈیلیوری کو سلیکٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ ڈیویٹ کارڈ یا کریڈ کارڈ کیوں پر پیومٹ کریں تیسے یہ ہے کہ جب آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں کسی بھی اچھی آؤٹلٹ پہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے کارڈ سویپ بھی کروانا ہے تو اپنے سامنے کروائیں نارملی ہمارے ہاں ریسٹرانٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا کارڈ آپ اس کے اندر رکھ کے دے دیتے ہیں بیلنگ ڈیٹیلز کے ساتھ وہ جا کے کہیں سے ہی اس کو سویپ کر کے لے آتے ہیں تو اپنے سامنے اپنے سامنے اگر آپ نے کرنا ہی ہے پہلی بات ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کیش پیمنٹ کریں اگر کیش پیمنٹ آپ نہیں کرتے تو آپ اپنے سامنے اس کو سویپ کروائیں تاکہ ایٹلیس آپ کو پتہ لگے گی وہ سویپ اپنے کس لیجٹیب مچین میں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جہاں تک انٹرنیٹ بینکنگ کا تعلق ہے جیسے میں پہلی بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ فون پہ بجائے ایکٹیویٹ کروانے کی آپ متعلقہ برانچ میں جائیں بینکی اور وہاں پہ ان کا فارم پروپرلی فیل آؤٹ کرنے کے بعد وہاں سے آپ ایک ریویسٹ لوج کریں تاکہ آپ کا ایک لیجٹیمیٹ چینل کے ذریعے آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے اگر آپ کو چاہیے تو وہاں سے آن ہوں اور یہ بھی بہت دیکھا سلمان صاحب کہ ہماری جو کسٹمر ہیں جو بھی بینکوں کے کسٹمر ہیں جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ڈیڈیکشن ہوگی ففٹی روپیز یا مور دن داٹ تو ہم میسیج سرویس نہیں ایکٹیویٹ کروائیں گے لیکن اگر ایسا ہوگا کوئی بھی آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی آپ کو میسیج ہی نہیں آتا اس طرح تو پھر یہی ہوگا کہ کہیں سے بھی آپ کی ڈیڈیکشن ہو رہی ہے تو آپ کو میسیج نہیں آئے گا اس طرح تو پرابلم زیادہ کریئٹ ہوں گے جی بالکل اگین ارکیمنڈیشن نہیں ہے جو جو فیسلیٹی بینک پروائیڈ کرتا ہے الیڈ سرویس ریگارڈنگ ایس ایم ایس ہے ای میل ہے وہ آپ ساری فیسلیٹیز کو اویل کریں تاکہ آپ کا اگر اس میں چند ہزار پے ہی پڑے ہیں تو وہ آپ کی آپ کی حلال کی کمائکیں ہیں تو ہماری ایف آئی ای سائبر قائم کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پانچ سو روپے بھی جاتے ہیں کسی بھی بجا سے جاتے ہیں اس فراڈ کی ویسے جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ریکوور کروانے کی تو آپ کو یس یہ فیسلیٹیز جو ہیں اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹس اس طرح کے بھی ہیں اگر آپ نے آن لائن کوئی چیز آرڈر کرنی ہے تو ایف آئی اے نے اس چیز کے لیے یہ بھی کیا ہے کہ آپ کو ویلیڈیٹی آ جاتی ہے کہ ویلیڈ ہے یہ ویب سائٹ یا نہیں ہے آن لائن جو ہے موسیلی فیس بک ویرہ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ویلیڈ نہیں ہے تو وہ بھی آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے بھی سوفٹ ویئر ہیں بلکل اس طرح کے سوفٹ ویئر ابھی کرنٹلی ہم کیونکہ پریکٹس میں نہیں کر رہے لیکن ہم ریکمینڈیشن یہی کرتے ہیں کہ جو آپ کی سیکیور سائٹ ہیں جیسے آپ اپنا اڈریس بار میں جب آپ دیکھیں تو وہاں پہ شروع میں ایش ٹی ٹی پی لکھا ہوتا ہے اور ایش ٹی پی ایس لکھا ہوتا ہے جو ایش ٹی ٹی پی ایس ہوگا یا ایک اس کی گرین بار آ جاتی ہے ان ویب سائٹ کو سلیک کر کے اپنی پیمٹ کریں اگر آپ کو بہت ضروری پیمٹ کرنی ہے آن لائن اچھا سلمان اس حوالے سے سیکیورٹی داروں یا حکومت حکومتی جو ادارے ہیں ان کو کس طرح کی آوینیس دینی چاہیے عام انسان تک یا عام بندے تک یہ آوینیس پہنچے گی تو یہ مسئلے جو ہیں ان سے پرابلم جو ہیں ان سے جان چھوٹے گی کیونکہ یہ آئے روز بہت زیادہ ایشیوز جو ہیں کیونکہ ایک ہائپ کریئٹ ہوئی وی ہے جب سے یہ نیجیب بینک کا مسئلہ ہوا ہے اور سب ہی اپنے اکاؤنٹس کو چیک کر رہے ہیں تو حکومتی دارے اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں دیکھیں ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے ہمیں ایک بہت کیاوس کے اندر بھی ایک ایسی سیچوشن کے اندر بھی جہاں پہ تھوڑی سی پینک کریئٹ ہو رہی ہے لیکن اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ لوگ تھوڑا سا اویر ہونے کے بعد اپنی اکاؤنٹس کو ایٹلیس چیک کرنا شروع کر دی انہوں نے جیسے آپ کے نالج میں ہمارا ایف آئی اے کا ایک اور ونگ جو ہے وہ اور بھی طرح کی جو ہے ٹرانزیکشن جو ہیں ان کی تحقیقات کر رہے ہیں اس وقت کرنٹلی کہ کسی کے اکاؤنٹ میں پندرہ کروڑ آگئے بیس کروڑ آگئے تو لوگوں نے چیک کرنا شروع کر دی لیکن اس کے بعد لوگوں نے محتاط ہو کے چیک کرنا شروع کر کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ ٹرانزیکشن تو نہیں ہو رہی جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو جیسے میں نے پہلے آپ سیرز کیا کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان ریگولیٹر ہے ان بینکز کا وہ کسی کی ڈومین میں بھی آتے ہیں بینک جو ہے اٹسلف جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان پی ٹی اے ہمارے ساتھ ٹیل کو جو ہے وہ بہت زیادہ اویرنس کریئٹ کر رہا ہے تھرہو میسیجز جو کہ آج اور کل میں ہماری انشاءاللہ ان کے ساتھ فردر میٹنگز بھی ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان کے ساتھ بھی اور پی ٹی اے کے ساتھ بھی اویرنس کے سلسلے میں ٹھیک ہے یہ فرز بنتا ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹس پہ جو چیک رکھتے ہیں یا جو میسیجز سرویسز آپ کو بینک کی طرف سے آفر کی جاتی ہیں آپ ان کو ایکٹیویٹ کروائیں اپنے اکاؤنٹس کا خود بھی خیال رکھیں چیک ان بیلس رکھیں تاکہ کہ کہیں پہ بھی یہ مس یوز نہ ہو سکیں آج تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجے اللہ حافظ مجھے اکاؤنٹس